بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے جی وہ ہے کچھ امپورٹن ڈرمز ہیں ڈیٹر کمیڈکیشنز کے اندرے سمال ہوتی ہیں جو کہ اکثر آپ لوگ نے سنا ہوگا بینڈ ویٹھ بیس بینڈ اور براد بینڈ اکثر ایک نام سنا ہوگا آج ہم اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ کلیر فائی ہو جائے پوائنٹ اور جو یہ ایک گیپ ہے انڈرسٹینڈنگ کا یہ کلیر ہو جائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیس بینڈ ویٹھ کے بارے میں بینڈ ویٹھ کی سکریر تو دیفنیشن بات کر رہے ہیں کہ amount of data that can pass through some communication channel at some specific time is called bandwidth یعنی ایک چینل ہے اور چینل سے کیا مراد ہے چینل آپ یوں سمجھ لو کہ وائیڈ بھی ہو سکتا ہے چلی ہم وائیڈ کو نہیں ڈسکس کرتے ہیں وائیڈ کے اندر یعنی کی بیئر جس کے اندر آپ twisted bia اپنے کوئر کی جو کوئر کی بھی کوئر کی بھی کوئر کی بھی اس کی بینڈ ویٹھ کیا ہوگی اس کی بینڈ ویٹھ ایسال میں یہ ہے اس کی بینڈ ویٹھ ایسال میں اس کی بینڈ ویٹھ پر ایک وقت میں ایک سیکرڈ RAMRAM ڈالوہ آپ رکھنا چاہتے ہیں رہترین سامن ہے آپ انسیلا کسیلتے ہیں 1 گھنٹے میں کتلا جزید ہے یہ 1 MINUT میں کتا کروین ہے یہ 1 SEĞند میں کتا کروین ہے یہ 1 لیے 1 نوسید میں کتا کروین ہے یہ 1 دن میں کتا کروین ہے یہ 1 دن میں کتا کروین ہے کتنے ٹراکک گناہ دیٹا ہے وہ فرک believing تم محاجیسے ہیں تو وہ ٹائم کوئی سا بھی ریفرنس پائنٹ ہو سکتا ہے یہ کوئی پر سیکنڈ بغیرہ کہا جاتا ہے تو وہ اس کے کیا کہلائے گی بینڈ ویڈھ جتنی زیادہ بینڈ ویڈھ ہوگی اتنا زیادہ وہ ایک وقت میں لیتا کو گہری کر سکتی ہے اور جتنی کم بینڈ ویڈھ ہوگی بینڈ ویڈھ میں بھی میرد ایس بیس بینڈ اور براد بینڈ اب یہ جو بینڈ ویڈھ ہوتی ہے اس کو میریر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یا تو بیس بینڈ ہوتا ہے یا وہ براد بینڈ ہوتا ہے بینڈ ویڈ اس کے اندر بی پی ایس اور اس بی پی ایس میں کیا فرق ہے پتا ہے آپ کو اگر آپ پتا ہے تو بیری گوڈ برنا یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹل والا لکھا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے بائٹس پر سیکنڈ اور جو سمال بی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بیٹس پر سیکنڈ تو یہ کہیں پہ بھی لکھاؤ تو آپ وہاں سے انداز رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ایم بی ہے تو اس کا بھی اس طرح کیسے لکھاؤگا یعنی ایم بی پر سیکنڈ اس کو کیا بولیں گے میگا بیٹس پر سیکنڈ لیکن اگر یہ ہی واہلا یوں لکھاؤ تو اس کو کیا بولیں گے میگا بیٹس پر سیکنڈ تو اب اس کو bandwidth کو جوہے بلیٹ کرنے کے اس کو دو طریقے ہیں ایک کا نام basement ہے اور ایک کا نام broadband Baseband 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 are the signal of the discrete form digital means without modulation Baseband connections are established where the distance between the devices is short رکھنٹ کرے گا کہ ٹھوٹ یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو distance اس کا شورٹ ہونا چاہیے فر ایسے کہ آپ کا audio signal ہے may have the baseband range of 20-20,000 hertz hertz کیا ہوتی ہے یہ frequency کی unit ہے and these are the lower in speed these are lower in speed as compared to the broadband broadband fast ہوتا ہے اور وہ data کی category سے اس کی الگ ہے وہ اور طرح کی data carry کرتا ہے اور یہ اور طرح کی data carry کرتا ہے تو یہ slow ہوتا ہے اور یہ fast ہوتا ہے یہ digital ہوتا ہے اور یہ analog کے فرم کے در بھی data کیا ہوتا ہے اور distance learning جو distance communication ہوتے اس کے لئے جو ہے وہ broadband کو استعمال کیا جاتا ہے internal جتری بھی communication ہوتی ہے local area network کے اندر آپ کی جو communications ہو رہی تھے وہ baseband signal کے through ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ wide area network آپ دیکھیں metropolitan area networks کے اندر آپ communication کر رہے ہوتے اس کی جو بھی communication ہوتی ہے وہ ساری کے ساری broadband communication ہوتی ہے آپ کی internet use کر رہے ہیں internet آپ کا commission لکھاتا ہے broadband connection تو broadband کیوں کا آجاتا ہے کیونکہ اس کا area جاتا ہوتا ہے اس کا analog signal use کرتا ہے وہ audio video اور high quality videos ہوتی ہیں heavy data ہوتا ہے تو اس وجہ سے تو broadband it is high capacity transmission technique used to send the large amount of the data mostly in the form of audio and video pictures simultaneously اس کی فرم کے اندر ہوتا ہے and usually using the wide range of the frequency اس کی frequency زیادہ ہوتی ہے wide range ہوتی اور اس کی wavelength بھی زیادہ ہوتی ہے daily longer distance تک data کو جائے وہ send اور اسی بھی لے رہا سکتا ہے internet communication is one of the example of the example of using the broadband connections which is broadband connection to use کرنے کے لیے broadband broadband are available in the form of four main forms چار forms کے اندر ہوتا ہے جسے کہ DSL جسے digital subscriber line کا آجاتا ہے DSL اور چھے کہ یہ اس کی main form ہے DSL کی شکل میں ہو سکتا ہے یہ broadband اس کے بعد satellites کے ذری سے communication ہو رہی ہوتے ہیں cables coxal cables and fiber optics جسے وہ medium ہے جس کے ذری سے آپ communication مقارا کر پا رہے ہوتے ہو FDM اس کے لیے frequency division multiplexing is a technique used in broadband connection یہ broadband connection کے اندر technique used ہوتے جس کو frequency frequency division multiplexing اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ signal weak ہونا اس کے لیے frequency کو آپ آپ multiplexing کر کے اس کو جو signal اس کو آپ signal کو strong کر کے دوبارہ سے آپ اس کو آگے send کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کی wavelength ہوتی ہے اس کو increase کر رہتا ہے اس کے لیے longer distance کو data کو transfer کرے اس کے لیے اس پرپس کے لیے repeaters وغیرہ ڈیوائیس کے اندر use کے جاتے ہیں اور repeaters کے کام ہوتا ہے کہ جہاں signal weak ہوگا ہے اس کو strong کرے گا تو in broadband connections the signals are sent and received over the long distances by modulation and demodulation process جب وہ send ہوگا تو modulate ہوگا جب وہ digital modulation کا کیا ہوتا ہے یعنی وہ digital سے analog میں آئے گا اور demodulation کا مطلب ہے کہ وہ analog سے digital format کے اندر آئے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا topic اور اچھے لگی ویڈیو تو آپ کے سکتے ہیں کو like اچھے نہیں لگی تو کچھے لگی اور جویڈیو آئے گی آئے گی آئے گی